السلام علیکم دوستو ویلکم دو شفیق جعفری اوفیشل بہت سارے دوستوں کے کمنٹ آ رہے ہیں کہ سر ہمیں اسلامی کونٹینٹ کے اوپر ایک چینل بنانے کا طریقہ سمجھایا جائے کونٹینٹ بنانے کا طریقہ سمجھایا جائے اور کمپلیٹ کورس سکھایا جائے اور لیپ ٹاپ پہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اس لیے ہمیں موبائل پہ سکھایا جائے اور سپیشلی اس میں فیمیلز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیوں کیونکہ اس کے ادر نہ آپ لوگوں کو اپنا فیس دکھانا پڑتا ہے نہ ویڈیوز بنانی پڑتی ہے نہ کچھ بنانا پڑتا ہے اور اس کی جو آڈینس ہے وہ آڈینس اتنی ہے اتنی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ختم ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے میں ایز این اگزمپل آپ لوگوں کو ایک دو چینل لکھا دیتا ہوں اس کی آڈینس دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو پھر اس کے بعد ہمارا جو پروسیس ہوگا اس ویڈیو کے اندر وہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم کونٹینٹ نکالیں گے کونٹینٹ نکالنے کے بعد ہم وی یوز یوز ہوں گی جو ایمیجز یوز ہوں گی یہ چیزیں نکالیں گے اس کے بعد ہم اس کے وائس آور کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد ہم ویڈیو میکنگ کی طرف جائیں گے ویڈیو بنانا کمپلیٹ آپ لوگوں کو سکھاؤں گا اس کے بعد جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا تھامنیل ٹھیک ہے اس میں جتنی جان ہوگی اتنے زیادہ اس کے پر ویوز آئیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر ہم اس کا تھامنیل ڈیزائن کرنا سیکھیں گے اور کمپلیٹ کورس آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے لیے حاضر خدمت ہوگا ٹھیک ہے تو جو لوگ اس کونٹینٹ میں انٹرسٹڈ ہیں کمپلیٹ ویڈیو انہوں نے واش کرنی ہے تسلی سے دیکھنی ہے سپیشلی فی میلز مجھے اب بار بار یہ کومنٹ نہ کریں کہ میں کس طرح کا چینل بناوں میں کس طرح کا کونٹینٹ بناوں یا مجھے اس طرح کے میسیجز نہ کریں کہ میں اپنے فیس کیم کے ساتھ یوٹیوب نہیں سٹارٹ کر سکتی یا مجھے کوئ ارننگ کی ایب بتا دے تو میں بس گھر بیٹھ کے ارن کر سکوں تو ایسی ویسی کوئی ایپیں شیپیں نہیں ہے ٹھیک ہے جو سیدھی سے بات ہے تو کام کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو بہت اچھا کام ہے اور اگر آپ لوگ یہ سارا پروسیس ایک پر دہان سے دیکھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں شروع شروع میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی ڈیفکلٹی ہوگی مطلب کہ ایک ویڈیو بنانے میں آپ لوگوں کا گھنٹہ سوا گھنٹہ دو گھنٹے لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیک لیکن جیسے ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگ اس چیز کے یوسٹو ہوتے جائیں گے تو آپ لوگ پندرہ منٹ بیس منٹ کے اندر اپنا ویڈیو ریڈی کریں گے اپنے گھر کے کام کریں جو مرضی کرنا ہے دل کرتا ہے وہ کریں اپنا کونٹینٹ ایک ریڈی کر کے اپلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے سے اگزمپل لے لیں کہ جب ہم فرس ٹائم ہم نے جب چینل اپنا سٹارٹ کیا تھا بولنا سٹارٹ کیا تھا تو ہم سے دوسری بات ہی کرنے نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے اور اب ہے کہ ہم بس صرف کیمرہ سامنے رکھتے ہیں اور ٹاپک کا پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹاپک پہ ہم نے بولنا ہے تو ہم بولتے جاتے ہیں ایڈیٹنگ کے اوپر جب آتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے بھی ہم ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں کیوں ٹائم ٹو ٹائم یہ چیزیں پالش ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے تو چلیں اپنا کورس سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آگے جانے سے پہلے ابھی اسے ویڈیو کو لائک کر دیں فرس ٹائم میں چینل میں تو سب پسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر دیں تاکہ اس طرح کی ایڈیوکیشنل ویڈیوز آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہے ہیں سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اوورویو کر لیتے ہیں کچھ چینلز کے اگزیمپل لے لیتے ہیں اس کے بعد میری شکل ہٹ جائے گی ٹھیک ہے میرا تھوبڑا آپ کو نہیں دیکھنا پڑے گا اس کے بعد ہم صرف موبائل کی سکرین دیکھیں گے اور ایک ایک چیز جو ہے انشاءاللہ میں کور کروں گا آپ لوگوں سارے پوائنٹس میری ذہن میں اور ایک ایک چیز کو انشاءاللہ میں کور کروں گا اوکے تو چلیں دی یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں موبائل پہ تو پہلا چینل جس کو ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں ٹوٹل اس کے اوپر چھتیس ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر تیس ہزار سبسکرائبرز آ چکے ہیں اور اس کی اگر پاپلر میں جائیں تو تین میلین ویوز ہیں دو لاکھ ستر ہزار ہیں ایک لاکھ تین ہزار ہیں اور ٹوٹل کتنی ہیں چھتیس ویڈیوز ہیں � مطلب اس کے اندر ملٹیپل ایڈ چلتے ہیں اور ارننگ کا پوٹنشل کافی زیادہ ہے ما شاءاللہ دوسرا جو ہے ہمارے پاس چینل سب اس کو جانتے ہوں گے روحیل وائس بہت پیارت سے چینل ہے ایٹ سکسٹی فائیوز ہیں کافی پرانا چینل ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر اگر ہم جاتے ہیں تری پوٹ سکس میلین اس کے سبسکرائبر ہو چکے ہیں تو بھائی جان دیکھیں چودہ میلین ویوز ہوگے آٹھ میلین ویوز ہوگے آٹھ میلین سات میلین تو مطلب یہ اس طرح کا کونٹنٹ انشاءاللہ ہم بنانے کے لیے جا رہے ہیں اور بالکل ایسا پروفیشنل بنائیں گے نا کہ بھائی ایسا لگے گا کہ سٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور کیا لیول ہو رہا ہے اور صرف اپنے موبائل کو یوز کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اسلامیک لائف سائیکل ٹھیک ہے اس چینل کو آپ لوگ دیکھیں اور یہاں پہ اس کی ذرا ویڈیوز دیکھیں ایک سو اکیس ویڈیوز ہیں ٹوٹر اور ایک لاکھ اکتالیس ہزار اس کے سبسکرائ یہ سارے بلکل ایسی ہیں انشاءاللہ سارا پروسس اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو بھائی جو لوگ جلدی میں ہیں وہ بشک ویڈیو کو سکپ کر کے چلے جائیں بہت زیادہ محنت کے ساتھ یہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تو تسلی سے بیٹھ کے جب فارغ ہوں تب بیٹھ کے یہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے اور پروسس کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں نے اس وی� ویڈیو کو ضائع کرنا ہے تو پلیز آپ لوگ بے شک چلے جائیں ٹھیک ہے تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تسلی سے بیٹھ کے کمپلیٹ پروسس سمجھیں تاکہ ایک ایک چیز اس کے اندر کبر ہو اور آپ لوگ بھی اپنا اسی طرح کا ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کریں اور گھر بیٹھے ٹھیک تھاک پیسہ کھمائیں تو چلیں آپ موبائل کے سکرین کے اوپر آ جاتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ یہ ساری چیزیں سٹارٹ کرتے ہیں میری شکل تھوڑی سی دیر کے لیے غائب ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کو ایک ایک چیز جو ہے وہ میں موبائل پہ سمجھانے سکھانے کے لیے جا رہا ہوں اوکے جی تو سب سے پہلا اور بیسک اور امپورٹنٹ کام کہ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کانٹینٹ آئیڈیا کہاں سے نکالنا دو طریقے ہیں ٹھیک ہے پہلا طریقہ سمجھیں پہلا طریقہ سمپلی یہی ہے کہ آپ لوگوں نے آ جانا ہے یوٹیوب پہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو لوگوں کے کانٹینٹ دکھائے ہیں کسی بھی چینل کے اوپر آپ لوگ چلے جائیں اور اس کے لاسٹ سے اس کی ویڈیو جائیں ہیں اولڈیسٹ کے اوپر آپ لوگوں نے یہاں پہ اولڈیسٹ پہ کلک کرنا ہے اور اولڈیسٹ ویڈیو سے کانٹینٹ کا آئیڈیا لینا سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب آئیڈیا لینا کیسے ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے فار اگزیمپل ہم اسی چینل کو پکڑ لیتے ہیں یا آپ لوگ ڈیفرنٹ چینل دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے تھوڑا سنہ شروع شروع میں آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے محنت کیسے کرنی ہے کہ کوئی بھی ویڈیو جو آپ لوگ پلے کرنے جا رہے ہیں نا فار اگزیمپل ہم یہ والی حضرت عدریس علیہ السلام کی کرنے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو پلے کرنے اور اس کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھ لینے ہیں ٹھیک ہے ایک جگہ پہ آپ لوگوں نے لکھ کے رکھ لینے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو وائس آور کرتے وقت تکلیف نہ ہو زیادہ ٹھیک ہے پہلا تو یہ طریقہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہی سے آئیڈیاز لے لینے ہیں اور یہ یہی سے ہی آپ لوگوں نے سارا کونٹنٹ لے لینا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل کے اوپر اور گوگل پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے اللہ بھلا کرے کہ اسلامک اسلامک واقعات ٹھیک ہے تو میں بلکل سپیڈ میں نہیں بتا رہا میں بلکل سلو سلو بتا رہا ہوں اس لیے کہ لوگ کبھی خبار کہہ جاتے ہیں کہ سرابڑے سپیڈ میں گزر جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتے ٹھیک ہے اسلامک واقعات ان اردو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ان ارد تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کو ایمیجز بھی بہت زیادہ مل جائیں گی ویب سیٹس بھی بہت زیادہ مل جائیں گی ٹھیک ہے تو جہاں سے آپ کا دل کرے آپ لوگ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں فار اگزمپل ہم حضرت ابراہیم اور مجوسی کا واقعہ ٹھیک ہے یہ بھلا جو ہے اس کو میں نے اوپن کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو آپ لوگوں کو سارا واقعہ مل جائے گا تو آپ لوگ یہ جتنے بھی واقعات ہیں آپ لوگ ان کو سکرپٹ میں لکھنا چاہیں کسی دوسرے موبائل میں لکھنا چاہیں جہاں پہ بھی لکھنا چاہیں آپ لوگوں نے یہ سارے واقعہ جو ہے ڈیلی کی جو ویڈیو ہے آپ نے اس کو کھول کے رکھ لینا ہے اور اپنے سامنے آپ لوگوں کے پڑھا ہوا وہ ٹھیک ہے تو یہ میں بڑے ارام ارام سے تسلی سے آپ لوگوں کو ساری چیز سمجھا رہا ہوں اوکے ہو گیا تو ہمارا کونٹینٹ کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اچھا اب ہم لوگوں نے کیا کرنے اب ہم لوگوں کا مسئلہ آ جاتے ہیں وائس آور کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ جو موبائل یوز کر رہے ہیں اسی موبائل کے اندر آپ لوگ کے پاس وائس ریکارڈر ہوگا ٹھیک ہے جیسے میرے پاس بھی وائس ریکارڈر ہے یہ والا آپ لوگوں نے جب ایک دو بار اس کی خود پریکٹس کرنی ہے جب پریکٹس کر لیں گے آپ لوگ without recording تو آپ لوگ تھوڑے سے روان ہو جائیں گے مشکل الفاظ وغیرہ سارا کچھ آپ لوگ جب دیکھ لیں گے تب آپ لوگ انہیں وہ سارا کونٹینٹ اپنے سامنے رکھنے موبائل کو اپنے جو مائک ہوتا ہے جہاں سے آپ بولتے ہیں نا مائک جو ہوتا ہے اس کو اپنے موں کے سامنے رکھنے اور آنکھیں آپ کی کہاں پہ ہونے چاہیئے سکرفٹ پہ اور آپ لوگ انہیں اپنا سکرفٹ ریکارڈ کرنا سٹارٹ کرنا ہے کس طریقے سے ایک چھوٹی سی ڈمی میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم ریکارڈ کرتے ہیں ابھی آپ لوگ کے سامنے تو یہاں پہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ unable to start recording کیونکہ آپ کا جو موبائل ریکارڈر ہے وہ on ہے تو میں ایک منٹ کے لئے موبائل ریکارڈر بند کرتا ہوں جی تو میں نے ایک چھوٹا سا وائس آور کیا ہے مجھے تو پتنی آپ کیسے لگ رہے لیکن آپ لوگ تھوڑا سا سن لیں کہ میں نے کس طریقے سے وائس آور کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی ہیں جو بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے باقی انبیاء کی طرح آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے تہاشا موجزے دیکھ کر اس دنیا میں بھیجا جس میں کچھ موجزات ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے پہلا موجزہ آپ وہ نبی ہیں جنہوں نے بہت کم عمر میں اپنی ماں کی گود کے اندر قوتِ گوئیائی حاصل کی اور اپنی ماں کی تہارت کی گواہی دی دوسرا موجزہ ٹھیک ہے تو یہ میں نے تقریباً ایک منٹ کی ریکارڈنگ کی ہے جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ کس طریقے سے آپ لوگوں نے وائس آور کرنا ہے ٹھیک ہے وائس آور ہمارا ہو گیا کہانی ہماری ساری ہو گئی اس کے بعد کا کیا سین ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک ایڈیٹر جو ہے وہ انسٹال کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس کائن ماسٹر ہے ویلینڈ گوڈ نہیں ہے تو جو بالکل نیو بندے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ بھائی جان پلے سٹور پہ چلے جانے یہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے لکھنا ہے وی این وی این ٹھیک ہے یہ والی جو اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے جس کے آگے میرا اوپن لکھا واہ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ویڈیو ایڈیٹنگ کی اپلیکیشن ہے بالکل فری ہے آپ لوگوں نے اس کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو انسٹال کر کے اوپن کر لینا ہے آپ لوگوں نے میں اس کو اوپن کرتا ہوں اس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے ایک انٹرفیس آ جائے گا اوکے یہاں پہ بالکل نیو پروڈیکٹ آپ لوگوں کے سامنے دیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایمیجز دو جو آپ لوگوں نے لگانی ہیں یا ویڈیوز جو آپ لوگوں نے لگانی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے لیے بہت امپورٹن کام دیہان سے سننا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے بہت آسان کام ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے دوبارہ آنا ہے جنابے والا پلی سٹور کے اوپر اور اپلیکیشن ہے ایمیج سرچ مین ٹھیک ہے دوبارہ نام سن لیں ایمیج سرچ مین یہ والی وہ اپلیکیشن ہے آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میرے سامنے اوپن کی اوپشن آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کر لینا ہے کلک اور اس کو کر لیتے ہیں اوپن ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آکے اب آپ لوگوں نے لکھنا ہے حضرت عیسی ٹھیک ہے فور ایکزمپل مطلب کہ جو بھی چیزیں تصویریں نہیں لینی بلکہ ہم نے ویڈیوز بھی لینی ہے ٹھیک ہے تو ہم کچھ تصویریں پہلے یہاں سے لے لیتے ہیں دیکھیں کتنی خوبصورت ایمیج ہے تو یہ دیکھیں سمپلی آپ لوگوں کے سامنے یہاں ڈاؤنلوڈ کا بٹن آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا فور ایمیج ہے اور ہم اس کو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ابھی آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ٹھیک ہے الاؤ کرنے اور یہ ایمیج ڈاؤنلوڈ ہو گئی ٹھیک ہے دو چار اور ایمیجز جتنی مرضی مطلب کہ ایمیجز آپ لوگ انسٹال کرنا چاہیں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں کیونکہ ظاہر ہے کہانی چار سے پانچ سے دس منٹ کی تو ہوگی تو یہاں سے آپ لوگ ایمیجز لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ لوگوں نے ایمیجز لینی ہے سوری اپلیکیشن ہے اور دوسرا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جنابے والا گوگل پہ یہ اس رغہ پہ اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے گوگل پہ جانے اور یہاں لکھنے آپ لوگوں نے پکزا بے ویڈیوز ٹھیک ہے یہاں پہ آ جانے آپ لوگوں نے اب یہاں پہ اس کو ہم لوگوں نے کرنا ہے اوپن اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو کوپی ریٹ فری ایمیجز اور ویڈیوز ملتی ہیں تو ہم نے یہاں پہ جانا ہے اور ویڈیوز پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ فور ایکزمپل ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں اول اسلامک جی تو دیکھیں یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو بہت ساری اسلامک ویڈیوز مل جائیں گی جو اول ہوں گی ٹھیک ہے مطلب کہ یہاں پہ اول مسلم کے اوپر آپ لوگ کلک کریں تو مسلم سے ریلیٹڈ ملیں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ تلاوت کی یہ والی یہ والی دیکھیں یہ کتنی زبردست ویڈیوز ہیں یہ آپ لوگوں کے پروجیکٹس میں کام آئیں گی ٹھیک ہے تو یہ والی ویڈیوز دیکھیں یہ والی ویڈیو دیکھیں یار یہ کتنی زبردست ویڈیو ہے یہ ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں سمپلی آپ لوگوں کے اوپر یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کی آپشن نظر آ رہی ہے کوئی اکاؤنڈ بنانے کے ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آنا ہے یہ دیکھیں انیچی آپ لوگوں کو سائز بتا رہا ہے دوسرا سائز آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دینا ہے یہ بالکل فری میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اس کو کروس کریں یہ دیکھیں اوپر آپ لوگوں کے سامنے فری میں ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے سیم اسی طریقے سے بیک آئے جہاں پہ ہم ایک یہ ویڈیو اٹھا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کو ہم بلکل سمپلی یہاں پہ آتے ہیں اور اس کو بھی ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس دو ویڈیوز ہو گئی یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے ہم کوئی ہسٹری دکھانا چاہ رہے ہیں تو اس ہسٹری کے اندر یہ دیکھیں یہ بڑی پرفیکٹ ویڈیو کام کرے گی اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ یہاں پہ نیچے سجیشن کے اندر بھی اس نے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ سجیشن اس نے دیوئی ہیں ریبیا جیوگرافی تو ہم جیوگرافی پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جیوگرافی سے ریلیٹڈ اس نے ہمیں بہت ساری ویڈیوز اٹھا کے دے دینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ویڈیوز ہمیں بہت کام آئیں گی ٹھیک ہے یہ والی ویڈیوز آپ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے دوبارہ سے یہاں پہ اسی اپلیکیشن میں آ کے سرچ کیا اولڈ اسلامیک پکچرز ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں بہت زیادہ اولڈ اسلامیک پکچرز مل گئی ہیں جن کی ہمیں ضرورت پڑھنے والی ہے اس کو بھی ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں تو ہم اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں اس کو بھی آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آ جائیں اس کو بھی آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری پکچرز جو ہیں یہ ہمارے کام آنے والی ہیں اور ان پکچرز کو ہم نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ایسی ایسی پکچرز ہیں کہ کمال ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلیں اب ہمارے پاس سارا میٹیریل جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے اب ہم لوگوں نے دوبارہ آنا ہے اپنی وی این اپلیکیشن کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ایڈ آگیا ہے اس کو کونٹینیو کریں گے بیک جائیں گے دوبارہ سے نیو پروجیکٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس دو ویڈیوز جو ہم نے وہ اٹھائی تھی وہ بھی آگئی ہیں جو تیسری ویڈیو اٹھائی تھی وہ بھی آگئی ہے فوٹوز میں اگر آپ لوگ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو جو ہم نے امیجز اٹھائی تھی وہ بھی ہمارے پاس آگئی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ لیا تھا بسم اللہ سے تو ایک بسم اللہ کی پکچر بھی اٹھا لیتے ہیں تو آئی تنک یہ بہت ہی پیاری امیج ہے یہیں سے آکے میں نے بسم اللہ کی پکچر بھی اٹھا لی اور یہاں پہ واپس آئے تو اب ہم نے پہلے فوٹوز میں آنا ہے سب سے پہلے بسم اللہ کی پکچر ٹھیک ہے اس کو ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈال دینا ہے اوکے ہو گیا اب یہاں پہ یہ آ چکی ہے لیکن یہاں پہ اس کے آخر پہ انٹ پہ یہ جو آتا ہے اس کو آپ لوگوں نے ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تو اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جتنا ہمارا ڈیٹا تھا میٹیریل تھا ہم لوگوں نے سب سے پہلے وہ یہاں پہ انسرٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے دو طریقے ہیں اوپر والی لیئر پہ ڈالنا ہے تو اس کے تھو ٹھیک ہے اگر اس کے سامنے ڈالنا ہے تو یہ پلس کا سائن ہے پلس کے سائن کے اوپر کلک کریں گے ویڈیو پہ کلک کریں گے اور ویڈیوز کے اندر جب ہم آئیں گے تو ہمارے پاس ایک یہ ویڈیو ہے ایک یہ ویڈیو ہے ایک یہ ویڈیو ہے ٹھیک ہے اگزیمپل کے طور پہ صرف میں نے تین ویڈیوز ہی نکالی ہیں ٹھیک ہے یہ تینوں ویڈیوز اس کے سامنے آ چکی ہیں یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں یہ دیکھ یہ ویڈیو آ گئی ہے اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں یوں انگلی کے ساتھ آپ سٹریچ کریں گے کم کریں گے تو یہ چھوٹا بڑے ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ فار ایسیمپل میں یہ ادھر تک اس کو یوز کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ رکھ کے یہ دیکھیں نیچے سپلیٹ کا بٹن ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ دبائیں گے اس کے دو ٹوٹے ہو جائیں گے یہاں پہ آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب ہم ذرا اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ لوگ بسم اللہ آئی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آیا اس کے بعد یہ جیسے ختم ہوگا تو دوسرا کلپ آئے گا یہاں پہ پلے کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ کلپ آیا ٹھیک ہے اس کے بعد فور ایکزمپل کے طور پر یہ آیا اس کے بعد آپ لوگ کو ایمیج ڈالنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ ایمیج کے اوپر آئے اور یہاں پہ فوٹوز میں آئے اور فور ایکزمپل ہم یہ ایمیج ڈالنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر ہم لوگوں نے کلک کیا ٹھیک ہے یہ ادھر کلک کیا یہ دیکھیں یہ ایمیج آگئی ہمارے پاس اس کو آپ لوگ کینچ کے تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے اس کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں جتنا کرنا چاہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگ نے اپنا میٹیریل لگا لیا آپ اس کے درمیان میں آپ لوگ ایفیکٹس بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک ٹرانزیکشن سے یہاں سے جب دوسری ایمیج آئے گی تو دیکھنا آپ یہ ڈائریکٹلی آگئی ہے تو آپ لوگ یہ جو پلس کا سائن ہے اس پلس کے سائن کے اوپر اگر آپ لوگ کلک کرتے ہیں جہاں پہ کلک کریں تو یہ آپ لوگوں کو بہت ساری آپشنز دیتے ہیں تو فور ایکزمپل میں اس کو یہ والا کرتا ہوں اگر بلنک والا یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں تو اس کے اوپر بشک آپ لوگ زوم من کر دیں یہ اس طریقے سے آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ لوگ اس کے اندر ششکے ڈالنا چاہے ایفیکٹس ڈالنا چاہے جو کچھ ڈالنا چاہے آپ لوگ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اور لاسٹ والے کو بھی تھوڑا سا ایفیکٹ ڈال دیتے ہیں کوئی اور ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پش ڈال دیتے ہیں یہ اس طریقے سے اوکے چلیں آپ لوگوں کو تقریباً یہاں پہ بات ساری سمجھ آگئی کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے اپنی امیجز اٹھانی ہے اور کس طریقے سے اپنی ویڈیوز کو ایڈ کرنا یہاں پہ یہ ہم لوگوں نے سارا ایڈ کر لیا ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں سب سے اوپر میوزک کا نشان ہے ٹھیک ہے اور آگے پلس کا نشان ہے آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہی پہ بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں یا ایفیکٹس یا میوزک میں بھی ٹھیک ہے تو میوزک میں جانے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ میوزک پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا یہ اوپر والا یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ گا کہ فائل ایپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو آئیں گے می فائلز میں یہاں پہ آپ لوگوں کا وائس ریکارڈنگ والا فولڈر پڑھا ہوگا کلک کریں گے یہ پہلے والا حضرت عیسیٰ والا میں نے کیا تھا کے اندر پڑا ہوا ہے کلک کریں حضرت عیسیٰ پڑا ہوا ہے سامنے یوز یوز پہ کلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے پلے کر کے چیک کر لیا اوپر یوز کا بٹن ہے یوز پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کی کتنی لینٹھ رکھنی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جتنی آپ کی ویڈیوز اور ٹائم لائن کی لینٹھ ہوگی صرف اتنی لینٹھ کا ہم اس کو ڈسپلی کر سکتے ہیں تو بھائی میں اس کو کینسل کرتا ہوں اور یہاں پہ ان کی تھوڑی سی میں لینٹھ بڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ اتنی کر دی اور اس کے بعد آخری ایمیج کی بھی تھوڑی سی زیادہ کر دی تاکہ آپ لوگوں کو ایک بر سمجھ آجائے پھر آپ لوگ کرتے رہیں گے تو میں اس کو ادھر تک لے آتا ہوں اوکے چلیں اب دوبارہ میں میوزک پہ گیا میوزک پہ کلک کیا میوزک پہ گیا اسلامی میں پڑا ہوا ہے یوز پہ کلک کیا تو یہ کمپلیٹ آگیا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اس کا والیم چینج کرنے نہیں فیڈ ان فیڈ آؤٹ کرنے نہیں سمپل آپ لوگوں نے ٹک پہ کلک کرنے ٹک پہ کلک کیا تو اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ سارا آڈیو آگیا اب ذرا اس کو ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں اچھا چلیں جہاں تک یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے آپ لوگوں نے اب یہاں پہ نیچے آنا ہے اور نیچے آکے اس کو سپلٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں تک آیا ہے بسم اللہ اس کو پکڑیں ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے اب آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اسی طریقے سے بشک یہ کلپ اتنا ہی چاہیے سپلٹ کریں اس کو اڑا دیں یہاں پہ پھر حضرت عیسیٰ کی کوئی امیج ڈالنا چاہیں وہ ڈال دیں جو دل کرتا ہے آپ لوگ ڈالنا چاہیں ڈال دیں ٹھیک ہے یہ سارا کام کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اوپر بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کوئی ششکے ڈالنا چاہیں ایڈیٹنگ میں وہ ساتھ ساتھ بعد میں آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایکسپورٹ پہ کلک کریں اب سمپلی آپ لوگوں کی جو ویڈیو ہے آڈیو ویڈیو بن چکی ہے اور پوری ویڈیو آپ لوگوں کی تیار ہو چکی ہے یاد رہے کہ جس طرح کا آپ کا آڈیو ہوگا جس طرح کا آپ ذکر کر رہے ہوں گے اسی طرح کے ہی کوشش کریں کہ کلپ اور ویڈیوز اٹھائیں ٹھیک ہے کلپ یا امیجز اٹھائیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہماری ویڈیو ہو چکی ہے save done اب یہ ہماری گیلری میں موجود ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد رہے کہ یہ ہماری گیلری میں موجود پڑی ہے اب یہاں پہ بلکہ میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دوں جی تو یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ تو یہ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کی میں اب یہ ویڈیو پر نہیں کر رہا چلیں دکھا دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹھیک ہے کتنی زبردست کر کے اس نے ویڈیو بنا دیا اوکے ہو گیا چلیں یہ دیکھیں یہ کتنے زبردست کر کے انہوں نے تھم نل بنائی ہوئے ملکہ مصر کی لاش یہ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہی ساری چیز جو ہے یہ سب کچھ اٹریکٹ کرتی ہے اچھا اب ہم نے فور ایکزیمپل حضرت عیسیٰ کا ٹاپک ہے یا کوئی بھی اور ٹاپک ہے تو آئیں ہم اس کا تھم نل بنانا سیکھتے ہیں اس کے لیے آپ لوگ کے پاس دو اپلیکیشنز ہونی چاہیے ایک اپلیکیشن پگزل لیب لیکن پگزل لیب پلے سٹور سے انسٹال نہیں کرنی آپ لوگوں نے کیوں نہیں کرنی کیونکہ اس کے اندر پھر فونٹس ایڈ نہیں ہوتے جو فونٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ ایڈ کرنی ہے کس طریقے سے ساری چیزیں سٹیپ بے سٹیپ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل پہ یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے پگزل لیب اولڈ ورجن 1.9.7 ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے یہ ڈاؤن لوڈ is in progress ٹھیک ہے اس کو ڈاؤن لوڈ anyway کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہماری اے پی کے جو ہے وہ انسٹال ہو رہی ہے جی تو جنابے والے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں آپ لوگ کے پر پگزل لیب آ چکی ہے اگر آپ لوگوں سے اس طریقے سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی پرابلم آپ پلے سٹور سے کر لیجئے گا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن میں ایک نیو چیز آپ لوگوں کو سکھانا چاہ رہا تھا اس کے اندر ایک فونٹس کی ذرا سیٹنگ سکھانا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے چلیں ابھی آپ لوگوں نے پگزل لیب کو اوپن کرنے اس طریقے سے آئے گی سب سے اوپر تین ڈاؤٹ نظر آ رہے ہیں اس کو کلک کرنے یہاں پہ آپ لوگوں نے جو سب سے اپورٹنٹ کام ہے ایکسپورٹ ایمیج کے نیچے ایمیج سائز نظر آ رہے ہیں اس پہ کلک کرنے یہاں پہ کسٹم کے اوپر کلک کرنے نیچے آنے یہ دیکھیں یوٹیوب تھامنیل اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اوکے پہ کلک کر دینے ٹھیک ہے تو یہ یوٹیوب کا جو تھامنیل ہے اس کا سائز بنا دے گا یہاں پہ اب یہ ٹیکس درمیان میں لکھا ہے یہ ٹیکس کے ساتھ ٹوکری کا نشان ہے کلک کریں اوکے اب یہاں پہ یہ بیگرانڈ پہ یہ ایمیج ہے ہمیں یہ نہیں چاہیے دوبارہ یہ تین ڈاٹس پہ کلک کریں یہاں پہ یوز ایمیج فرام گیلری اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ فار ایمیج لگانا چاہ رہے ہیں ہم فار ایمیج لگانا چاہ رہے ہیں اس کے پر آپ لوگ کلک کریں ٹھیک ہے اس کا سائز تھوڑا سے یہ اتنا کریں یہ کرنے کے بعد نیچے یہ ٹک کا نشان ہے ٹک پہ کلک کریں آپ لوگوں کی بیگرانڈ ایمیج یہ بن گئی ٹھیک ہے اب یہاں پہ فار ایمپل ہم حضرت عیسی علیہ السلام کو اس کی کوئی چیز دکھانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم یہاں پہ کچھ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ واپس آئیں اسی ایمیجز والی اپلیکیشن میں یہاں پہ آکے فار ایمپل یہاں پہ ہم حضرت عیسی علیہ السلام سے ریلیٹڈ ایمیج کو سرچ کرتے ہیں فار ایمپل ہم نے یہ اٹھا لی ٹھیک ہے یہ اٹھانے کے بعد اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے سیمپلی یہ پلس کا آئیکن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ اب آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ from gallery ہم gallery سے اٹھانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایمیج ہم نے اٹھا لی اب اس کو ہم نے یہاں پہ کٹنا ہے اور یہ اتنا کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد ٹک پہ کلک کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں ادھر تک آگئی یہ اس زجا پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سمپلی اس کے اندر مرج کرنا ہے اس کام کے لئے سمپلی آپ لوگوں نے ایتنی امیج رکھی امیج رکھنے کے بعد یہاں پہ نیچے آنا ہے یہ اس زجا پہ یہ جو پولیگان بنا پڑئے اس کے پر آپ لوگوں نے تیسرا آئیکن اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ میں نے کلک کیا یہاں پہ آنا ہے اور آپ لوگوں نے ایک سرچ کرنا ہے آپ لوگوں کو ایک منٹ ایک نظر آئے گا ہاں یہ اریز کلر ٹھیک ہے یہ اریز کلر کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس کو انیبل کرنا ہے انیبل کرنے کے بعد اس کی جو ٹولرنس ہے وہ تھوڑی سی زیادہ کرتے جائیں گے یہ اس کے اندر مارج ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اس کو بشک اور مزید کلوز کرتے جائیں یہ ادھر سے بشک نیچے سے کلوز کرتے جائیں یہ اتنا یہاں پہ اتنا کر لیں اور اس کے بعد سموت ایجز اس کو بھی آپ لوگ آگے کرتے جائیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑے سے اس کے اندر مکس ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے یہ چیز کروں ٹھیک ہے اس کو اوکے کریں گے اب آپ لوگ یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں سوری کینسل کیا تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ایمج بن گئے لیکن مطلب یہ مزید اچھی ہو سکتی ہے اس کے اوپر ہم اگر کلک کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ یہ تھوڑی سی آپ لوگوں کو یہ چیز نظر آ رہی ہے اس کو آپ مزید بہتر کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں دوبارہ اس کے اوپر کلک کریں یہاں پہ سوری اس کو سیلیکٹ کریں یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ ایک آپشن ہوگا آپ لوگوں کے پاس ماسک کا ماسک کے اوپر کلک کریں یہ دیکھیں اب آپ لوگوں نے چیک کرنے کے یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ اس کو میں تھوڑا سا انیبل کرتا ہوں انیبل کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا نیچے کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا یوں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جہاں جہاں آپ لوگ کلک کرتے جائیں گے جیسے جیسے آپ لوگ اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں بلکل اس کے اندر رچ بس گیا ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد اس کو میں اوکی کرتا ہوں اب ذرا چیک کیجئے گا ٹھیک ہے تو کتنا زبردستہ کر کے آگیا ہے یہاں پہ آپ لوگ کوئی بھی امیج ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ بھائی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا رائٹنگ یہاں پہ یہ بلکل پرس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنے ہیں جیسے یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں گے پہلی آپشن ہے ٹیکس ٹیکس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے آ چکا ہے یہاں پہ درمیان میں لکھے آنے اس کے اوپر آپ لوگوں نے یہاں پہ رکھنے ہیں اور ڈبل کلک کرنے ہیں ٹیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا ٹیکس لکھنے ہیں ٹیک ہے فار ایکزیمپل میں اردو میں لکھ رہا ہوں تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اردو میں آ جا دیکھا ٹیک ہے یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں حضرت زواد حضرت عیسیٰ کے موجزے ٹیک ہے حضرت عیسیٰ کے بعد میں تھوڑی سپیس دے دیتا ہوں یہاں پہ میں علیہ السلام ڈالوں گا اس کو میں کروس کرتا ہوں اس کو تھوڑی سپیس دیتا ہوں پھر سپیس دیتا ہوں یہ کرنے کے بعد میں اس کو کر رہا ہوں ابھی آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کو نظر تو ایسے آ رہا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتا ہوں اس کو تھوڑی سچوٹا کرتے ہیں یہاں پہ یہ ادھر ایکسپینڈ کریں گے تو یہ ادھر ہو جائے گا یہاں پہ یہ اس طریقے سے اب یہاں پہ یہ فونٹ تو آ رہا ہے لیکن مجھے یہ فونٹ مزہ نہیں دے رہا تو اس کام کے لئے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگوں نے پکزل لیب جو ہے وہ انسٹال کرنی ہے پلے سٹور سے نہیں کرنی کیونکہ اس کے اندر ہم ایک فونٹ انسٹال کریں گے وہ کونسا فونٹ ہے ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں آپ لوگوں نے آنا ہے سمپل گوگل کے اندر اور گوگل میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے اردو سوری یہاں پہ لینگویچ ایج کرتے ہیں اردو نگار فونٹ ٹھیک ہے اردو نگار فونٹ پہلے پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے جو پہلا ہوگا نا پہلا فونٹ اوپر آنے دے پہلا فونٹ یہ دیکھیں پاکستان ہمارا ملک ہے جمیل نوری نستلیق زپ فائل ڈاؤنلوڈ نہیں کرنی آپ لوگوں نے ٹی ٹی ای فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا تو یہ ابھی آپ لوگوں کو ڈاؤنلوڈ کا کہہ رہا ہے تیرہ ایم بی کا ہے یہ ڈاؤنلوڈ کر لینے آپ لوگوں نے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونے لگ جئے گا ابھی تھوڑا سا ویٹ کرنا یہ دیکھیں اوپر سے ڈاؤنلوڈ ہونے لگ گیا لوگ دیکھیں تو یہ ہماری فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونے لگے یہ ہے تو سمپلی اس کو ڈاؤنلوڈ ہونے دیں ڈیٹیلز کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے یہاں پہ آپ لوگ جیسے آئے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر اگر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ نیچے اے کے اوپر آپ لوگ اگر کلک کریں تو یہاں پہ یہ اس کے فونٹ دکھائے گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ فونٹ جہاں پہ اے بی لکھا ہوا ہے۔ یہ اے بی نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دوسرے نمبر پہ اپشن آ رہی ہے مائے فونٹ。 مائے فونٹ پہ آپ لوگ کلک کریں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پلس کی اپشن نظر آ رہی ہے۔ پلس پہ آپ لوگ کلک کریں۔ چلے اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کون سی ہے اور اس کے پر زرع ہم کلک کرتے ہیں پہ اس کو سامنے رکھیں اور واپس ہم جاتے ہیں اپنے اسی پکزل لیب کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ تو یہاں پہ آنے کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے بیک یہاں پہ پلس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی کہ کون سی لوکیشن تھی ڈاؤنلوڈز تھی نا یہ ڈاؤنلوڈز یہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو جمعی نوری نستلیک یہاں پہ ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کے پر ہم کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم ایڈ ٹوڈ ایڈ ڈکشنیری کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جمعی نوری نستلیک ہمارے پاس ایڈ ہو چکا ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں کلک اور اس کو کر دیتے ہیں اوکی اب چیک کریں کہ ہمارا کتنا خوبصورت کر کے فونٹ یہاں پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے اتنا سا کام کرنا تھا آپ لوگوں نے بیسٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے چلیں اب یہاں پہ یار یہ نظر نہیں آرہا سہی مزے کا نہیں لگ رہا لیکن اس سے پہلے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو علیہ السلام کا کیورڈ ہے یہ والا ہم اٹھا لیتے ہیں اس کی ذرا ایمج اٹھا لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ علیہ السلام کے بہت زیادہ ایمجز آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے تو ہم علیہ السلام کی کوئی پینجی اٹھاتے ہیں یہاں پہ تو فور ایکزمپل میں نے یہ اٹھا لیا ڈاؤنلوڈ ایمج کیا یہاں پہ واپس آئے اس جگہ پہ پلس پہ کلک کیا اوپر فرام گیلری پہ کلک کیا یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے تو اس کے بیگرونڈ پہ تو ایمج ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہم ٹک کریں گے ٹک کرنے کے بعد یہ اس کے اوپر ہم آئیں گے اور یہاں پہ ہوگا جنابے والا اریس کلر اس کو انیبل کریں گے جیسے اس کو ہم انیبل کریں گے تو ایک کلر تو گیا اوڑ ٹھیک ہے سموت ایجز کر دیں گے تو دوسرا بھی گیا ہلکہ ہلکہ ہو گیا کم ٹھیک ہے اور اس کو ٹولرنس جو ہے وہ فل کر دیں گے اتنی اتنی کر کے یہ دیکھیں اب اللہ السلام ہمارے پاس آ چکے اور اس کو ہم کر دیتے ہیں تھوڑا سا چھوٹا حضرت عیسیٰ کے اوپر کلک کرنے ہیں اور کلک کرنے کے بعد آپ لوگ انہیں سمپلی کیا کرنے ہیں یہاں پہ آنے ہیں اور یہاں پہ سٹروک کی اوپشن آئے گی آپ لوگ کے سامنے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا اگے کرتے جائیں یہ سٹروک کی اوپشن ٹھیک ہے اس کو انیبل کرنے جیسے آپ لوگ اس کو انیبل کریں گے تو یہ دیکھیں کہ آپ کے ارد ارد کتنا مزے کا اس نے سٹروک ڈال دیا اس کی بڑھائیں گے تو یہ دیکھیں یہ بڑھتے آئیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہو گیا یہ کام کرنے کے بعد اس کو ٹک کر دیں بشک اور اس کا شیڈو شیڈو کو انیبل کریں انیبل کرنے کے بعد تھوڑا سا اوپر جائیں اس کا جو بلر ریڈیس ہے اس کو زیادہ کر دیں ٹھیک ہے کتنا زبردست ہو گیا اب علیہ السلام تھوڑا سا وہ عجیب سا لگ رہے لیکن آپ لوگوں نے اس کو سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یا پھر حال میں علیہ السلام کا جو یہ ہے نا اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ آجائے ٹھیک ہے تو یہ اتنا رکھ لیا آپ لوگوں نے اوکی ہو گیا یہاں پہ اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ سے کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس طرح یہاں سے یہ جو کلر ہے کلر یہاں سے چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے کلر پہ کلک کریں گے اس کو ریڈ کریں گے ریڈ ہو جائے گا اس کو کوئی اور کلر دینا چاہے پلس پہ کلک کریں گے گرین کرنا چاہے گرین ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن وائٹ سب سے بیس لگ رہا ہے یہاں پہ اوکے ہو گیا ٹک پہ کلک کریں گے ٹک پہ کلک کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کے اندر مزید آپ اس کو بولڈ کرنا چاہیں یہ دیکھیں یہ بولڈ ہے بولڈ کر دیں آپ لوگ اس کو ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے اس کو اوکے کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کا بیگرانڈ ڈالنا چاہتے ہیں اس کے اوپر کلک کریں تو یہ ابھی آپ لوگ کے سامنے اینیبل کریں یہ دیکھیں بیگرانڈ آگے لیکن یہ اچھا نہیں لگ رہا تو اس طریقے سے یہ دیکھیں کتنا ڈیسنٹ سا ایک تھامنل بن گیا آپ لوگ یہاں پہ یہ رکھیں اور اس کے بعد نیچے کوئی اور چیز لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیں جیسے دل کرتے ہیں آپ لوگوں کا اس طریقے سے بنانے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں فلاوپی کا سائن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد سیو ایز ایمج کرنے آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ اور یہاں پہ کوئی چینجنگ نہیں کرنی اور سیف ٹو گیلری کر دینے آپ لوگوں نے تو اس طریقے سے اب جب آپ لوگ اپنے گیلری کے اندر آئیں گے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس حضرت عیسیٰ کے موجزات ٹھیک ہے اب علیہ السلام والا وہ مجھے ملا نہیں ہے آپ لوگ ڈھونڈ لیجئے گا تو یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹلی بن گیا ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے تھمنل بنانے ہیں ہوپسو تمام چیزیں کور ہو چکی ہوں گی تمام چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوں گی پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں وہ بھی کلیر کر دوں گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات